بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ایک اور نئی نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ابھی کی جو نیوز ہے وہ ہے پی آئی اے نے سعودی عرب کی پروازوں کے مسافروں سے اضافی قرائے وصول کرنے کی شکایت کا نوٹس اسلام آباد پی آئی اے انیس ستمبر دو ہزار بیس قومی ائر لائن کے چیف ایگزیکٹیو افسر راشد ملک نے سعودی عرب کی پروازوں کے مسافروں سے اضافی قرائے وصول کرنے کی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے فوری ریپورٹ طلب کر لی قومی ائر لائن کے ترجمان عبداللہ خان کی طرف سے ہفتہ کو جاری علامیہ کے مطابق پی آئی اے کے سی ای او راشد ملک نے ان شکایات کا سختی نوٹس لیتے ہوئے سخت ترین ایکشن لینے کی ہدایت جاری کر دی ترجمان نے بتایا کہ شکایات مصول ہوئی تھی کہ کچھ ایجنٹ اور اناثر زیادہ طلب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اضافی قرائے وصول کرنا شروع کر دیا ہے ترجمان نے کہا کہ پی آئی اے کا قرائے بشمول تمام ٹیکسز کے چوراسی ہزار روپے ہے پرانے ٹکٹس کی ان پروازوں پر ریک اکومنڈیشن سے سو ڈالر ادا کر کے کروائی جا سکتی ہے کوئی بھی ایجنٹ چار سے پانچ ہزار روپے سے زائد کمیشن وصول نہیں کر سکتا جو کہ چوراسی ہزار قرائے میں شامل ہوگا ترجمان پی آئی اے نے کہا کہ مسافروں سے التماس ہے کہ ٹکٹ کے پیسے اس سے زیادہ ادا نہ کریں اور اگر اس سے زیادہ کوئی طلب کرتا ہے تو فوری پی آئی اے کے کیر سینٹر پر رابطہ کریں ترجمان نے مزید بتایا کہ پی آئی اے نے مسافروں کی سہولت کے لیے اٹھائیس مزید پروازوں کی اجازت طلب کر رکھی ہے اور اس سلسلے میں پی آئی اے انتظامیاں سعودی حکام سے مسلسل راکھتے میں ہیں ترجمان عبداللہ خان نے کہا کہ سی اے 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 ارشد ملک نے پاکستان میں سعودی صفیر سے ملاقات کر کے اجازت طلب کر لی ہے ایک یا دو دن تک اجازت ملنے کے بعد نششتیں آرام سے دستیاب ہوں گی تمام مسافروں سے جو ابھی تک ٹکٹ حاصل نہیں کر پائے سے درخواست ہے دو تین دن انتظار کر لیں اور آرام سے ٹکٹ حاصل کر لیں ہمیں ادراک ہے کہ زیادہ تر کرم فرماوں کے اقامے تیس ستمبر سے پہلے میاد پوری کر رہے ہیں پی آئی اے حکام نے اسی لیے اضافی پروازوں کی درخواست بیس تا تیس ستمبر کے درمیان کر رکھی ہے پی آئی اے کی جانب سے پروازوں کی تیاری مکمل ہے اجازت ملتے ہی بوکنگ کے لیے سسٹم میں دستیاب ہوں گی آج کے لیے اتنا ہی ملیں گے اگلی کچھی اور نیوز کے ساتھ اوکے اللہ حافظ موسیقی